جی میں اپنے سوالات کیسے ہو ٹھیک ہو اچھا ایسا ہے کہ یہ جو میں آپ کو پانچ سوالات دے رہی ہوں سات سوالات پہلے دیئے وہ آپ نے اپنے سوالات کے جوابات لکھ لینے ہیں اسی کے نیچے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں اگلا کام دوں گی وہ بھی آپ نے اسی کے نیچے لکھنا ہے لکھ کے ایک ہی پیپر شیٹ آپ ایک ہی اسائنمنٹ آپ مجھے بھیجیں گے وہ میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گی ٹھیک ہے جی بھارت نے کب لاہور پر بزدلانہ حملہ کیا تھا بھارت نے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو لاہور پر بزدلانہ حملہ کیا تھا بھارتی سپہ سالار نے کیا بڑھاں کی بھارتی سپہ سالار نے یہ بڑھاں کی کہ وہ آج صبح کا ناشتہ لاہور جن خانہ کلپ میں کریں گے لاہور کے دفاع میں کس کس جانباز نے تاریخ ساز کردار ادا کیا میجر عزیز بھٹی نے ٹھیک ہے اس کے بعد ایم ایم عالم نے محمد یونس نے تاریخ ساز کردار ادا کیا ہندوستان کی کس ریجمنٹ نے سیالکورٹ پر حملہ کیا اور کتنے حملے کیے ہندوستان کی فخرے ہندوستان ریجمنٹ نے سیالکورٹ پر حملہ کیا اور انہوں نے پندرہ حملے کیے تھے ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا ہے سیالکورٹ اور چونڈا کے مقام پر میجر کے مقام پر کن شہیدوں نے وطن کی آبرو رکھی سیالکورٹ اور چونڈا کے مقام پر میجر شفقت میجر جنرل عبدالعلی اور قپٹن مسعود جیسے نامور شہیدوں نے وطن کی آبرو رکھی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے اس سے پہلے کل پیر کو پیر والے دن جو میں نے آپ کو ایک پیرا گراف پڑھایا تھا اس کے اکارڈنگ میں نے آپ کو سوالات اور جوابات دیئے تھے وہ آپ نے کرنے ہیں سوالات کے جوابات لکھنے ہیں کیسے لکھنے ہیں ایک پیپر شیٹ لے اس کے دونوں طرف مارجن لائن ڈراؤ کریں اس کے اوپر اپنا نام لکھیں اپنی تلاس کا نام لکھیں اس مضمون کے اردو ہے وہ لکھیں اور سبق کا انوان لکھیں پھر سوالات کے جوابات شروع کریں ٹھیک ہے وہ لکھ لیے اب اس کے بعد آپ نے اسی کے نیچے سے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو بات کی جلیں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ